جائن ساتھیوں اس وقت جہاں ایک طرف پورا دیس کرونا کے سنکٹ سے جوج رہا ہے اور ہر وقتی اس کام میں لگا ہوا ہے ہر آدمی اس پریسانی سے جوج رہا ہے کہ کیسے ہم اس بڑے سنکٹ سے نجات پائیں کیسے ہم لوگ اس بڑے سنکٹ سے مقت ہوں اس بیچ کچھ پریسان کرنے والی خبریں آتی ہیں کچھ دل دہلا دینے والی خبریں آتی ہیں ایک امریس سر کا واقعہ ہے تین اپریل کا اور جس میں کی ایک پتی پتنی دونوں نے کرونا کے ڈر سے آتمتیا کر لی یہ ایک خبر پرکاسیت ہوئی تھی آج تک کے ویب سائٹ پہ وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کے ڈر سے پتی پتنی نے آت مہتیا کر لی یہ ڈر ہے اس بیماری کا اتنا خوف ہے اس بیماری کا کہ لوگ اس بیماری کے ڈر سے آت مہتیا کر لے رہے ہیں اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ساڑھے گیارہ لاکھ کے قریب لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ستر ہجار سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں اس سمیں پوری دنیا میں جو آکڑے سامنے آ رہے ہیں اس میں امریکہ آج کرونا کے سنکٹ میں سب سے آگے نکل گیا ہے امریکہ جو اپنے آپ کو سب سے وکسٹ دیس مانتا ہے جو سب سے اپنے آپ کو طاقتور دیس مانتا ہے آج وہ اس بیماری سے جوج نہیں پا رہا ہے وہ اس بیماری سے لڑ نہیں پا رہا ہے امریکہ میں لاکھوں لوگ آج اس بیماری کی چپیٹ میں آ گئے ہیں اور امریکہ جیسے دیس میں ہجاروں کی سنکھیا میں موت ہو چکی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب ورڈ ٹیٹ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا اس سمیں بھی دو تین ہجار لوگوں کی موت ہوئی تھی کئی گناہ بڑھ گیا ہے کرونا سنکھٹ میں امریکہ کے اندر ہجاروں کی سنکھیا میں موت ہوئی اور ایسے سمیں میں جب بھارت کے اندر لاکڈاؤن ہے لوگ اپنے گھروں میں ہیں مزدوروں کے سامنے مزدوری کا سنکھٹ ہے گریب آدمی کے سامنے دو وقت کی روٹی کا سنکھٹ ہے جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کی روچ کی جو جرورتیں ہیں جو ان کی جندگی کی جرورتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی وہ اس بات کو لے کے پریسان ہے بچوں کی فیس ہے تو کہیں پہ مہینے کا بجلی کا بل جمع کرنا ہے یہ تمام اوہا پوہ میں لوگ الجھے ہوئے ہیں پریسان ہیں جوج رہے ہیں اور اسی حطاسہ کے قرارن کئی لوگ آتم ہتیا کرنے جیسا قدم اٹھا رہے ہیں میں ہاتھ جڑ کر نبیتن کروں گا آپ لوگوں سے کرپا کر کے کبھی بھی ایسے قدم نہ اٹھائیں کبھی بھی ایسے حطاسہ میں نیراسہ میں اپنی جان دینے کی کوشش نہ کریں آتم ہتیا جیسے آتم گھاتی قدم اپنے آپ کو ختم کرنے کا کوئی پریاس نہ کریں ہم لوگوں نے دیکھا تھا سبدر جنگ میں ایک پیسنٹ کرونا کا وہ جو کورنٹائن میں تھا جبکہ اس کا سائر کیس بھی پوزیٹیو نہیں آیا تھا اس وقت اس نے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی پھر ایک وقتی نے ابھی ایمز میں کوشش کی اپنی جان دینے کی اور ابھی یہ معاملہ امریس سر کا جو سامنے آیا جس میں ایک پتی پتنی نے آتم ہتیا کر لی کورونا کے ڈر سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی کتنی کتنے اوساد میں کتنے کتنے طرح کے ڈپریشن میں کتنے طرح کے ڈر میں لوگ اس وقت جی رہے ہیں اور ایسے سمجھ میں جب پوری دنیا اس سنکٹ سے جوج رہی ہے اور وہ کوسس کر رہی ہے کہ کیسے اس مصیبت سے بچا جائے ایسے سمجھ میں جب پوری دنیا اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ کیا اس کا کوئی علاج نکل سکتا ہے کیا اس کی کوئی دوا نکل سکتی ہے کیا اس کا کوئی سمادھان نکل سکتا ہے اس وقت میں بھی بھارت جیسے دیس میں 135 کرون کی آبادی والے دیس میں جہاں پہ پورے دیس میں لوگ ڈاؤن ہے کچھ لوگ نفرت پھیلانے میں جھوٹے ہوئے ہیں ہندو مسلمان کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں ابھی بھی اس سنکٹ سے وہ کیسے نٹیں گے اس میں ان کا دماغ نہیں لگ رہا ہے دن بھر کچھ نہ کچھ ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں دن بھر کچھ نہ کچھ دسپرچار کرتے رہتے ہیں کوئی پرانا ویڈیو ڈال کے اس میں کوئی مسلم نام بتا کے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش ایک سمودھائے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پوجاری کو ایک لاتھی مارتا ہوا انسپیکٹر اس کی ویڈیو چلا دی لوگوں نے اور اس انسپیکٹر کا نام بتا دیا کہ وہ تو عابد خان ہے وہاں کا ریوہ کا ایس ایس پی بعد میں پتا چلا کہ اس کا نام اسوک مصرہ تھا وہ گیا تھا سمجھانے وہاں پہ بھیڑ ہو رہی تھی مندر میں نہیں مانے تو اس کو پوجاری سے بیواد ہوا اور وہ انسپیکٹر سسپینڈ بھی ہو گیا اور ایسی تمام فوٹو تمام ویڈیو دن بھر چلائی جاتی ہے ہم کر کیا رہے ہیں کس اور بڑھ رہے ہیں کتنی نفرت کتنی گھڑا ہم ایسے سمجھ میں بھی ایک دوسرے کے خلاف فیل آ رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے آج یہ وقت ہے ایک جوٹ ہو کر ایک ساتھ مل کر ہم لوگوں کو اس بیماری سے لڑنے کا کرونا یہ دیکھ کر نہیں آیا جا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے کون دلت ہے کون پچھڑا ہے کون امیر ہے کون گریب ہے کرونا کے سنکٹ میں آج بریٹین کا پردھان منتری بھی پھنس گیا ہے کونیڈا کے پردھان منتری کی پتنی کو بھی کرونا ہو گیا دنیا میں تمام وکشت دیش جو اپنے آپ کو بہت سنسادھن یکت مانتے تھے شکتی سالی مانتے تھے طاقتور مانتے تھے میڈیکل فیسیلٹی سے لب مانتے تھے اپنے آپ کو جو میڈیکل فیسیلٹی سے بلکل لبریج مانتے تھے اپنے آپ کو آج وہ دیش بھی اس سنکٹ سے جوج نہیں پا رہے ہیں اس سنکٹ سے نپٹنے نہیں پا رہے ہیں اور ہم ہندو مسلمان کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں ڈالیت پچھڑا اگڑا اسی سب میں ہم اُلجھے رہیں گے اور کب تک کب تک یہ سب کریں گے ہم لوگ ارے ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی ہے اس ملک کی جہاں الگ الگ بھاسا الگ الگ دھرم الگ الگ جاتی کے لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ مل کر رہتے یہی ہماری خوبصورتی ہے اور اس پوری خوبصورتی کو اس پوری ایکتہ کو بگاڑنے کا پریاس چل رہا ہے پچھلے کچھ ورسوں سے اور ایسے سنکٹ کے سمیے میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے یہی ہندو مسلمان کتنا بٹو گے آپ اور آپ پرکرتی کا سندیس نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ نیچر کا جو ایک سندیس ہے اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ایسور کا بھگوان کا اللہ کا واہ گرو کا پربو ایسو کا جو سندیس ہے نہیں پا رہے ہیں کیا ہے وہ سندیس وہ سندیس یہ ہے کہ تم لوگ ہندو مسلمان کے نام پہ الگ ہونا چاہتے تھے دلیت سمان کے نام پہ الگ ہونا چاہتے تھے سماج میں بھید بھا اور بٹوارے کی راجنیتی کرتے تھے آج اس پرکرت نے دکھا دیا کہ اپنے گھر میں الگ رہو بیٹا باپ سے الگ رہو ماں بیٹے سے الگ رہو بچوں سے الگ رہو ایک گھر میں لوگوں کو پرکرت نے کہہ دیا الگ الگ رہو اگر اس بیماری سے بچنا ہے ابھی بھی ہم وہ سندیس نہیں گران کر پا رہے ہیں ابھی ہم ایک ساتھ مل کے نہیں رہے پا رہے ہیں ارے کتنا الگ رہو گے آج تو اس پرکرت نے آپ کو اپنے گھر میں الگ کر دیا آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گے انڈونیسیا کے ڈاکٹر کی وہ ایک دیس کے ڈاکٹر کی تصویر آئی تھی میں ٹھیک سے اس دیس کا نام نہیں یاد ہے مجھے ایک ابھی ایوڈھا کے ایک پولیس آدھکاری کی فوٹو آئی ہے ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ ویکتی اپنے گھر گیا وہ پولیس کے آدھکاری اپنے گھر پہ گئے تو وہ اپنے گھر کے اندر نہیں گھسے باہر سے بچوں کو دیکھ کر وہ پولیس و آدھکاری واپس آ گیا ارے کتنا الگ ہو گے آپ کتنا الگ ہو گے باپ اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہا ہے اپنی پتنی سے پتی نہیں مل پا رہا ہے اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ پولیس آدھکاری باہر سے اپنے بچوں کو دیکھ کے واپس آ جاتا ہے ڈلی کے ڈاکٹر کی تصویر آئی وہ ڈیوٹی کرنے کے بعد لوگوں کا علاج کرنے کے بعد گھر جاتا ہے اپنے پریوار کو باہر سے دیکھ کے واپس آ جاتا ہے اور ایسے سمیے میں بھی آپ دنور نفرت کے ویڈیو ایک دوسرے کے خلاب دوس پرچار یہ بیماری ارے یہ ایک ایک بڑی بیماری ہے بڑا سنکٹ ہے اس سے کیسے جوجنا ہے کیسے لاؤگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے کیسے سنکٹ سے بھارت کو بچانا ہے اس کی چنتہ کروا کل ایک آوہن ہوا دیا جلانے کا اس آوہن میں کوئی پٹاکے دگا رہا ہے کوئی مسال جلوس لے کے نکل رہا ہے کہیں گاہ جل گئی کہیں جانور جل گیا کہیں کسی کا گھر جل گیا کہیں کوئی ویتی موہ میں آگ لگا کے جلا رہا ہے اس کا موہ جل گیا ہم کیا کر رہے ہیں ایسے سمجھ میں جب ڈلی کی سرکار کیجریوال جی دن رات کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ یہ پریاس کر رہے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ڈلی میں جیدہ سے جیدہ رہات کو پہنچا سکیں ایک نیتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے منوستیواری وہ آلوچنا نندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دلی کے ڈاکٹروں کو فیسلیٹی نہیں دی گئی ارے آپ اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آپ دیکھیں کیندر سرکار کا ہسپٹل ہے وہاں کے ڈاکٹر ایمز کے ڈاکٹر اس سمجھ کہہ رہے ہیں ڈلی سرکار جیسی سویدہ دیجئے ڈلی سرکار کو جیسے ڈلی سرکار کے ڈاکٹروں کو جیسی سویدہ دی گئی ہے ایسے ایمز کے ڈاکٹر بانگ کر رہے ہیں اور منوستیواری جی راجنیتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ بی جی پی کے سانسد ہیں ساتھ سانسد بی جی پی کے ڈلی میں جیتے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سبھی راجیوں کو کورونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے مدد دی گئی کیند سرکار کے دوڑا لگ بک سترہ ہزار کرونا کی راسی الگ الگ باٹی گئی اور تمام طریقے کی چھوٹ دی گئی مدد دی گئی اور اس مدد میں ڈلی سرکار کو ایک روپے بھی نہیں دیا گیا اتنا بھید بھاو اتنی درباو کبھی آپ ہمارے آدھیکاریوں کو سسپنٹ کر دے رہے ہیں کبھی ڈرائیور کنڈکٹر پترکار اس کو تو پترکار کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے ایک ایک اس کی ٹی وی پہ وہ چلا رہا تھا خبر کی ہم لوگوں نے بجلی کاٹ دی یوپی بیہار کے لوگوں کو اس لیے بھیڑی کٹھا آج تک ارنو گوسوامی نے یہ خبر کیوں نہیں چلائی پچیس مارچ کو لوگ ڈاؤن ہوا یوگی نے چھبیس مارچ کو یہ آدھے جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چھبیس مارچ سے بسیں چلیں گی جس میں بیہار تک ان کے گنتبوی تک لوگوں کو بھیجا جائے گا ڈی ایم گاجی آباد کا وہ ٹویٹ میں نے دکھایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بسیں اپلبد ہیں ان کو گھر تک پہنچایا جائے گا خود یوگی کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہزار بسیں اپلبد ہوں گی اور لوگوں کو گھروں تک پہنچایا جائے گا جب پچیس تاریخ کو لاک ڈاؤن تھا پورے دیس میں پولیس اس کا پالن کر آ رہی تھی لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دے رہی تھی تو یہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کیسے ہونے دی یوگی نے اس سے کبھی سوال پوچھا آرنو کو سامینے کبھی اپنے ٹی وی چینل پہ بھلا کے ان سے کوئی پرسن کیا اس کی حمت نہیں ہے اس کو صرف دوس پرچار کر رہا ہے بدنام کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کا سچ ہے ایسے وقت میں بھی راجنیتی اوچھی راجنیتی گندی راجنیتی کرنے سے باج نہیں آ رہا ہے میں آپ سب سے نویدن کروں گا ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کروں گا اس وقت میں کم سے کم ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر رہی ہے مجھے اچھا لگا بھاجپا کے راستی ادھر جی پی نڈا جی کا بیان آیا ہے کہ ایسے سمائے میں کوئی سامپردائی ماحول نہ بنائے دے اس میں انہوں نے اپنے کارکرتاؤں سے اپنے نیتاؤں سے اپیل کی اچھی بات ہے ہمارے نیتا عربین کیجریبال جی نے اپیل کی کہ کسی کے خلاف کوئی افشب نہ بولے کسی کے خلاف کوئی نفرت گھڑا فیلانے کا کام نہ کریں کوئی کچھ بولتا بھی ہے تو اس کی چار باتیں سن لیں تو آج جب مل کر رہنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے یہ شانتی کے پجاری راست پتہ مہاتمہ گاندھی کا دیس ہے یہ اہنسہ کے پجاری مہاتمہ گاندھی کا دیس ہے یہاں پریم اہنسہ یہ ہمارا دھرم ہے وَسُدھیو کُٹم مُکم کی وچار دھارہ کو لے کے ہندو دھرم چلتا ہے ایسے سمجھ میں کچھ لوگ سماج کو باتنے کا کام کر رہے ہیں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں اس سنکٹ سے جوجنے کے بجائے دن رات ایک سمودائے کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس راجنیتی سے بچئے اگر اس راجنیتی میں آپ فسے رہیے گا تو ساید جتنے بڑے سنکٹ سے پوری دنیا اس سمجھ جوج رہی ہے بھارت ورس جوج رہا ہے ہم ساید پیچھے رہ جائیں گے اگر بھارت کو بچانا ہے تو ہم کو اپنی ایک جوٹہ کا پریچے دینا ہوگا اپنی ایک تا اپنی بھائی چارے کا پریچے دینا ہوگا ایک ساتھ مل کر اس سنکٹ سے نپٹنے کا کام کرنا ہوگا اور وہ تب ہی سفل ہو سکتا ہے جب ہم لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کریں آج ایسے سنکٹ میں سرکار ہی اکیلے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی سب لوگ ہاتھ بڑھائیے کسی کے پاس کھانے کا انتجام نہیں اس کا انتجام کیجئے کسی کے پاس کچھ پیسوں کی ضرورت ہو اس کا انتجام کیجئے آج اس وقت میں جب پورا دیس ایک بڑے سنکٹ سے جوج رہا ہے لوگوں کی سہایتہ کیسے کر سکتے ہیں مدد کیسے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچئے یہ نفرت کا بیعپار اور نفرت فیلانے کا کام بند کیجئے چہہن جہا